ایک جملہ حدیعہ کرتا ہوں خطیب اہلی وید قبلہ حضر حسن زیدی صاحب حال اللہ مقاموں کا ان سے کچھ خطبہ کچھ ذاکرین آ کر ملے اور انہوں نے کہا کہ قبلہ زیدی صاحب ہم بڑی کوشش کرتے ہیں دنیا والوں کو آیات سناتے ہیں حدیث سناتے ہیں معصومین کے فرامین سناتے ہیں تاکہ دنیا اہلِ بیت کے قریب ہو جائے باوجود فضائل سننے کے آیات سننے کے دنیا اہلِ بیت کے قریب نہیں آتی تو انہوں نے بڑا حقیمانہ جواب دیا انہوں نے کہا کہ تم جتنی بھی کوشش کرو یہ اہلِ بیت کے قریب نہیں آئیں گے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے رجز کو اہلِ بیت سے دور رکھا ہے اگر قرآن مجید پہ آپ غور کریں چاہے قرآن مجید پہ تدبر کریں تو اللہ نے ایک سو بائیس قسمی رجز کی بیان فرمائی ایک سو بائیس قسمی یہ مجھے بھی یاد نہیں ہے کہ ایک سو بائیس قسمی کونسی ہیں چند ایک یاد ہوں گی لیکن ایک نسخہ مجھے یاد ہے کہ اگر کسی کو ایک سو بائیس قسمی رجز کی یاد نہ ہوں تو انہیں ایک قلیہ دیتا ہوں اہلِ بیت پہ نظر رکھو جو بھی اہلِ بیت سے دور ہوگا اسی کا نام رجز ہوگا چونکہ اللہ نے رجز کو اہلِ بیت سے دور رکھا رجز اہلِ بیت کے قریب نہیں آسکتا اب امام کا فرمان سنیں چھٹے امام سے ایک شخص نے سوال کیا شاہ جی جملہ کا ملے توجہ ہے کلام الامام ہے امام الکلام شاہ جی امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے یعنی جتنے کلام ہیں ان کا امام ہے اماموں کا کلام امام سے ایک شخص نے سوال کیا کہ یہ ابن رسول اللہ یہ فرمائی کہ یہ جو اللہ نے کہا کہ میں نے اہلِ بیت سے رجز کو دور رکھا تو یہ رجز کب سے اہلِ بیت سے دور ہے ہو رہے یا نہیں خدا جو کہتا کہ میں نے رجز کو اہلِ بیت سے دور رکھا تو یہ رجز کب سے اہلِ بیت سے دور ہے امام نے فرمایا کہ تجھے آیت توحید یاد ہے سورہ توحید یاد ہے اس نے کہا کہ ابن رسول اللہ یاد ہے کہا پڑھو اس نے سورہ توحید پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یقلہ کفون احد کہا کہ میرا حبیب کہہ دے کہ اللہ احد ہے قل ہو اللہ احد کہ اللہ احد ہے اللہ سمد وہ بنیاز ہے لم یلد ولم یولد نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا امام فرماتے تو نے سورہ توحید پڑھی کہا ہاں مولا پڑھی کہا اس میں خدا کہہ رہے حبیب کہہ دو کہ اللہ ایک ہے کہا کہ بالکل یہی اللہ نے کہا امام فرماتے میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ کب سے ایک ہے نہیں کھالی گالم میں بڑی گیتی ہے دوسری سوتے اس نے دوسرا سوال کیا اس نے کہا کیا اہلِ بیعت اس وقت پاک ہوئے کہ جب اللہ نے آیتِ تطہیر بھیجی یا اس سے پہلے بھی پاک تھے تو امام نے فرمایا کہ تُو نے آئے سورہِ توحید پڑھی جس میں خدا کہتا ہے حبیب کہہ دو کہ اللہ ایک ہے تو بتا اللہ کب سے ایک ہے جب اللہ نے قرآن میں آیت بھیجی اللہ تب ایک ہوا یا اس سے پہلے بھی ایک تھا توجہ ہے یا نہیں ہے جب اللہ نے قرآن کی آیت بھیجی اللہ تب ایک ہوا یا اس سے پہلے ایک ہوا وہ کہتا ہے یا ابنا رسول اللہ اللہ جب سے ہے تب سے ایک ہے فرمایا محمد و آل محمد جب سے ہیں تب سے پاک ہیں